جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لنگ نون پنجاب سردار عویس احمد خان لگاری نے آج یہاں سردار محمود احمد خان لگاری کے ہمراہ کورٹ چھٹا کا ویزٹ کیا ہے جہاں پر انہوں نے مختلف پروگرام میں شرکت کیا ہے اور ہمائیدین علاقہ سے ملاقات کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت جی سردار سے بتائیے گا اس وقت آپ جنوبی پنجاب میں اپوزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں ملک کی سیاست کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں بڑی سختی تشویش کی حالات ہیں یہاں کی پولیس کا سسٹم فیل ہو چکا ہے یہاں کا ریونیو سسٹم فیل ہے کوئی جی گورننس کے معاملات نہیں ہیں وہاں ساتھ ساتھ چیف سیکرٹی چینج ہو رہے ہیں تو یہاں ہر دو مہینے کے بعد ایسے چو چینج ہو رہا ہے یہ عثمان مزدار کا چیف منسٹر کا ظلہ ہے اس زلے کے اندر نہ کوئی ترقی ہم دیکھ رہے ہیں سوائے ایک ہلکے کے اس وقت تک پنجاب کے اندر سو سے زیادہ ادارے قتل ہو چکے ہیں انہوں نے فورٹ منڈرو ڈیولیمنٹ ایتھاریٹی کا قتل کیا جنوبی پنجاب فورس کمپنی کا قتل کیا آج بی ایم پی کا قتل کر رہے ہیں اسے پہلے پہلے دن چھپن کمپنیوں کا قتل کیا یہ لوگ تو اداروں کے قاتل ہیں تو اداروں کا قاتل یہ لوگ جنوبی پنجاب کے صوبے کے قاتل ہیں ایک خواب بنایا نوجوانوں کے بیچ میں خواب بنایا اور اس خواب کو پچھلے تین سال میں بڑا غرق کر دیا ایک سیکریٹریڈ کی ملنک تک بنا نہیں سکے اختیارات سیکریٹریوں کو دیئے ہیں صرف گریڈزی سترہ کے ملازمین کو تبادلے کرنے کے لیے اس کے علاوہ پلاننگ نہیں ہوتی پی این ڈی کا علاق سیکریٹری جنوبی پنجاب کو دیا پی این ڈی کا جو فنڈ بلکل مختص کیے کچھ نہیں کیا تو جنوبی پنجاب آج الیکشن کا انتظار کر رہا ہے تاکہ ان جو مظالم پچھلے تین سال کے اندر ہوئے اس کا ایک ایک بدلہ لے انشاءاللہ جی بلکل سابق وفا کی وزیر سردار عویس احمد خان لگاری کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت عوام کو رلیف فرام کرنے میں بلکل ناکام ہو چکی ہے جی